ہے کہ الگوریتم اپ ڈیٹ آیا تھا پائنڈا نام سے ٹھیک ہے وہ ایک میجر جو ہے ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں گوگل نے تین کنٹینٹ پر پکڑ کرنی شروع کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیٹل فراہن باجرے چینل پر آپ کا استقبال ہے ویب سیٹ آرڈٹ کے بارے میں ہمارے کنٹینٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے امید ہے آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے آج جو ہم بات کریں گے کہ اس سلسلے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ویب سیٹ رینک نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہی تو اس سلسلے میں جو ہی بہت سے و请عاتھ ہو سکتے ہیں بہت سے reasons ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک اہم reason جو آج کل مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کی ویب سیٹ پر تین کنٹینٹ تین کنٹینٹ اگر آپ کی ویب سیٹ پر ہوگا تک آب کی ویب سیٹ رینک نہیں کری گی یہ چیز ایک important چیز ہے کہ آپ کی ویب سیٹ پر اگر thin content ہوگا تو آپ کی ویب سائٹ رینک نہیں ہوگی کیوں آپ گوگل کے جو ہے rules کو سمجھو گوگل کس ویب سائٹ کو رینک کرتا ہے گوگل کے ویب سائٹ رینک کرنے کے لیے کیا فارملہ استعمال کرتا ہے دو سو الگ الگ رینکنگ فیکٹرز ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گوگل رینک کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن ایک بیسک چیز جو ہے گوگل ہمیشہ خیال کرتا ہے کہ اس کے سرچ انجن پر آ کر کوئی سرچ کرے تو اس کو وہ result ملے جو اس کی intent کے مطابق ہوں اسے user intent یا search intent کہا جاتا ہے کہ بندہ کس وجہ سے میرے search انجن پر آ رہا ہے اور وہ جو topic search کر رہا ہے اس topic کے relevant اسے result ملے اس کو جو ہے search intent کہتے ہیں اور اسی لیے گوگل کی value بھی ہے لوگ گوگل کو استعمال بھی کرتے ہیں کہ اس کو appropriate result ملتا ہے اسی لیے گوگل کا ایک فارملہ جو جو ہے search کے related کے جو ہے کے websites آپ content لکھتے ہو جس بات کو ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے eeat e for experience e for expertise a for authoritiveness or t for trustworthiness آپ جو content لکھ رہے ہو آپ keywords کو ذہن میں مت رکھو آپ یہ نہیں دیکھو کہ یہ topic پر جو ہے آپ کو adsense سے زیادہ کم ہی ملے گی آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ topic پر لوگ زیادہ کام کریں آپ دیکھو کہ آپ جس topic پر content لکھ رہے ہو جو title کے related content لکھ رہے ہو جس keyword کے related content لکھ رہے ہو are you solving problem کیا آپ کچھ problem کو اس content میں solve کر رہے ہیں کیا آپ کسی سوال کا جواب جو ہے اس content میں دے رہے ہیں کیا آپ کے content پڑھنے کے بعد سامنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے اگر user کو جو ہے اس کے سوال کا جواب مل رہا ہے اگر user کو جو ہے اس کے پریشانی کا حل مل رہا ہے اگر user کو اس کے problem کا solution مل رہا ہے تو تب آپ کا content اس لائق ہے کہ وہ rank ہو دوسرے reasons ہے فیلال میں جو بات کر رہا ہوں کہ thin content پر تو یہ جو eeat ہے experience جب آپ لکھیں تو ایسا معلوم ہو کہ اس topic پر آپ کو experience ہے آپ کو اتنی knowledge ہے کہ آپ سامنے والے کا doubt clear کریں دوسری جیز آپ expert ہوں دوسری چیز ہے e expertise آپ کو اس پر expertise ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے جو لکھ رہے ہیں آپ جو لکھ رہے ہیں اس سے آپ کا experts آپ اس میں ماہر ہیں یہ معلوم ہو تیسری چیز ہے authoritiveness آپ اس پر authority کا درجہ رکھتے ہوں اس topic پر جب آپ لکھ رہے ہوں چوتھ ہے trustworthiness کہ لو جو ہے google کو اور لوگوں کو آپ پر بھروسہ ہو تو اس میں بہت سی چیزیں جو آتی ہیں آپ کی personal brand سے آتی ہیں کہ آپ stick to your niche ایک نیش سے stick رہے اور اس پر content لکھتے رہے google کو بھروسہ ہوگا لوگوں کو بھروسہ ہوگا آپ کی website rank کرے گی تو اب thin content کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے 2012 میں شاید google کا ایک جو ہے 2011 میں جو ہے google کا جو ہے algorithm update آیا تھا panda نام سے ٹھیک ہے وہ ایک major جو ہے turning point تھا ہو گیا یہ بھی thin content میں آتا ہے plagiarism بھی اس میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے والا content رکھ دیتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے traffic کو لاتے ہیں اور وہ clicks کراتے ہیں تو یہ بھی spamming content ہو جائے گا google آپ کو rank نہیں کرے گا چوتھ اباس خیسم کے content ایسے ہوتے ہیں کہ auto generated ہوتے ہیں کسی program سے یا code کے ذریعے جو ہے وہ automatic generate ہوتے ہیں یا auto translated content ہوتے ہیں جسے user کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو آپ content لکھتے وقت صرف ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ میری website پر جو user آئے گا اس کو فائدہ ہو اس content سے وہ content آپ کا rank ہوگا آج نہیں کل rank ہوں گا اگر اس content کو پڑھ کر آپ کو فائدہ نہیں ہوا آپ دیکھ لینا صرف لکھ کر publish نہیں کر دینا اس کو ایک خط جہے نظرسانی کرنا اس کو ایک go through کرنا آپ دیکھنا کہ میں جس heading سے جس topic سے میں نے content شروع کیا ہے ایک اگر ڈھاٹ پٹی اس content کو پڑے گی تو اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں اگر فائدہ ہوگا done بہت اچھا ہے اگر فائدہ نہیں ہوگا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دل پر ہاتھ رکھ کے سمجھ لینا غروف فکر سے پڑنا ٹھیک ہے اب بہت سے لوگوں نے جو ہے جو ہے site audit کے لیے جو ہے request کی ماشاءاللہ ان میں سے ایک صاحب کی website تو جو ہے سب چیزیں اچھی تھیں لیکن content جو ہے اتنا valuable نہیں تھا content جو ہے user کو اتنا فائدہ من نہیں تھا بس انہوں نے چاہا کہ جو high profile جو زیادہ searchable topics ہیں اس پر ہم content بنا دیں گے تو گوگل پر آ جائے گا لوگ visit کریں گے adsense کے ذریعے وغیرہ ہم کما لیں گے اللہ علم نہیں ہے تو ان کی کیا تھی actually لیکن انہوں نے اس طریقے سے کیا تو اس میں غلطی users سے بہت سے لوگوں سے جو blogging شروع کرتے ہیں ان سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو high profile کے topics ہیں جس کو public زیادہ search کرتی ہے ہم اس پر blog بنیں گے نہیں یہ اقل مندی نہیں ہے جس کے traffic زیادہ ہے اس میں seo difficulty بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ کو competition بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں competition میں آپ کو جو ہے باقی رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب giants آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ وہ niche کو select کریں اس topic کو select کریں جس میں آپ کو expertise ہوں ٹھیک ہے اور content لکھتے وقت آپ یہ کریں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے content لکھتے وقت کہ آپ google کریں top 5 pages top 10 pages کو غور سے پڑھیں انہوں نے کیا heading systemal کی ہیں first page نے کیا heading systemal کی ہے second نے کیا کی ہے third نے کیا کی ہے google نے ان کو rank کیا ہے یعنی وہ میاری content ہے ان کے پاس ان کے پاس اچھا content ہے اس لیے google نے rank کیا ہے تو آپ بھی ان کو پورا پڑھیں پڑھ کر اس میں دیکھیں آپ ان کے headings کو جو ہے لکھ کر رکھیں کہ a website نے یہ headings دی ہے b نے یہ دی ہے c نے یہ دی ہے d نے یہ دی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں comparison کریں comparison کر کر آپ سنچیں کہ a b c d نے یہ headings دی ہے تو a میں یہ missing ہے میں اس کو add کر دیتا ہوں d میں یہ missing ہے اس کو میں add کر دیتا ہوں اور overall دیکھنے کے بعد آپ کو کیونکہ content پر authority تھی آپ کو experience تھا اس میں یہ بات بھی آنی چاہیے آپ نے اپنی طرف سے add کر لیا پھر جو ہے ایک اچھے انداز سے آپ نے content لکھا پورا ان topics پر جو ہے آپ نے overall outline تو بنا لی تھی اب اس outline پر آپ نے content لکھا پھر اس کو دوبارہ پڑھا دیکھا کہ کہیں پر grammatical mistakes ہیں تو grammarly کے ذریعے editing کر لی ٹھیک ہے کہیں غور سے کیا پڑھا اور اس میں دیکھا کہ transitions words میں نے استعمال نہیں کیا ان کو add کر لیا اس کے ذریعے جو ہے آپ نے content کو دیکھ لیا کہ keyword پر وہ strict ہے یا نہیں ہے کبھی بھی keyword stuffing بھی نہیں کرنا یعنی بھر کر جو ہے خالی گوش کے بوٹیاں جو ہے چامل نہیں دال لیا آپ خالی گوش کے بوٹیاں رکھ لیے تو ابھی انسان کو کھائی نہیں جاتا اللہ ما شاء اللہ تو آپ خالی keywords بڑھ دیئے ہر line نہیں ہوتا ہر paragraph نہیں ہوتا ہر آپ کا sentence نہیں ہوتا جس میں آپ نے keyword استعمال کیا ہو تو اس پر بھی google ban لگاتا ہے تو یہ بھی آپ کے thin content میں آ جائے گا اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ AI generated content thin content ہوگا دیکھیں آپ اور میں دنیا بھر کے کئی لوگ اگر ایک ہی question جو ہے chat gpt سے کریں کہ what is SEO تو 90% 99% سب کو same answer آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی what is SEO کا unique content لگایا دوسرے بندے نے بھی what is SEO کا unique content لگا تیسرے بندے نے بھی what is SEO کا unique content لگایا یعنی AI سے جو content ملا ہے آپ کو unique تو ملا ہے لیکن سب لوگوں کو تقریباً وہی content ملا نہیں question formation change ہو جائے تو answer کا بھی جو ہے chat gpt پر جو ہے change answer آتا ہے لیکن same question ہو تو approximately سب کو same answer آتا ہے تو AI generated content آپ use کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ AI generated یا chat gpt generated جو content ہوگا آپ اس کو شروع سے لکھے آخر تک پڑھو گے آپ اس میں changes کرو گے آپ اس میں human touch لاؤ گے کیوں آپ content لکھ رہے ہیں انسان کے لیے اور انسان کے مزاج سے انسان زیادہ واقف ہوتا ہے AI کا جب content generate ہو گیا آپ اس کو go through کرو گے جہاں add کرنا ہے add کرو گے جہاں minus کرنا ہے minus کرو گے جہاں changes کرنے changes کرو گے پھر اس میں جو ہے graphics کے ذریعے images کے ذریعے infographics کے ذریعے videos کے ذریعے یعنی media کے ذریعے جو ہے اپنی بات کو مضبوط کرو گے اور جب شروع سے لے کر آخر تک کوئی پڑھے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ problem مجھے تھی یہ problem میری solve ہوئی تو جب اب AI content کو استعمال کرتے کر سکتے ہو لیکن مطلق صرف جو ہے آپ نے copy اور paste کر دیا chat GPT سے جو لیا وہ paste کر دیا تو وہ بھی جو ہے آج نے جو کل thin content میں آ جائے گا تو user کو فائدہ ہونا user کو فائدہ ہوگا search engine آپ کو فائدہ کرائے گا ٹھیک ہے تو پھر وہ دوسرے factors بھی ہیں کہ جو ہے کہ keyword difficulty کتنی ہیں آپ نے جو ہے آپ نے title کیسا استعمال کیا آپ نے جو ہے اور دوسرے چیزوں کو کیسا استعمال کیا ٹھیک ہے آپ کے keywords کتنے ہیں keyword stuffing تو نہیں ہے آپ کا meta description ہے duplicate title ہے duplicate meta description ہے duplicate content ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی website پر thin content ہے تو آپ اپنے content کو ایک خود go through کریں go through کر کر دیکھیں کہ میرا content کیوں rank نہیں کر رہا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کی content کا جو title ہے آپ google کریں اس پر top 10 pages جو آ رہے ہیں ان کو analyze کریں اور دیکھیں آپ کا content زیادہ فائدہ مند ہے یا دوسرے کا content زیادہ فائدہ مند ہے دوسرے کا زیادہ فائدہ مند ہے تو اس کو rank کرے گا آپ کو rank نہیں کرے گا تو یہ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ اپنے site کا audit کروانا چاہتے ہو تو نیچے جو ہے description میں جو ہے میری website کی link ہے جہاں سے آپ free میں site audit کروا سکتے ہو اور کچھ questions وقر آپ ہی ہیں تو آپ مجھے email کر سکتے ہیں یا whatsapp کر کر بھی پوچھ سکتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ